سبھی لوگوں کو میرا سادر نمشکار، آداب اور سلام سیونٹی فورتھ ریپبلک ڈے کے افسر پر آپ لوگوں کو ہاردک شب کام نائیں جیسے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ بھلے ہی بھارت انیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا تھا لیکن انیس سو پچاس میں جا کے جو ہمارا کانسٹیوشن ہے وہ that came into effect ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ تین سال لگا کانسٹیوشن کو فریم کرنے میں اور اس کو لانے میں ظاہر سی بات ہے ان تین سالوں میں جو ہمارے فور فادرز تھے جو انس کانسٹیوشن کو بنائے تھے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اور اس کو کتنی باریکی سے دیکھی ہوگی اس بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ دیش کے تین سال کی آزادی کے بعد اس کانسٹیوشن کیم انٹو افیکٹ اس کی ضرورت کیوں پڑی کسی بھی آرگنائزیشن میں رولز اور ریگولیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یا دیش کو چلانے میں اس کی کانسٹیوشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ اس لیے کہ دیش کے ناغرک کو یا کسی بھی سوسائیٹی کے کانسٹیوشن کو ایک سامان یا نگاہ سے دیکھا جائے اور سب کو سامانانتر طریقے سے ان کو مابدند ان کی کی جا سکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایمپورٹنس اور اس کا ریلیونس کیوں اور اسی وجہ سے چھبیس جنوری کو ہم اس کانسٹیوشن جو افیکٹ میں آیا تھا ہم اس کو ریپابلک دے کے حیثیت سے مناتے ہیں so once again all the best to you and wishing you a happy ریپابلک دے thank you